موسیقی اللہ تعالی کے نزدیک آخرت کی کامیابی کوئی شبہ نہیں کی اصل ہے لیکن وہ حاصل کیسے ہوگی وہ تو دنیا کے اندر پوری قوت سے اترنے سے حاصل ہوگی اس لیے کہ میدان یہی ہے امتحان یہی ہے تو اگر آپ آخرت کی کامیابی کو اپنا حدب بنائیں گے اور دنیا سے نکل جائیں گے تو آپ تو میدان مقابلہ سے نکل گئے ہیں یعنی امتحان کی آپ نے ساری بات ہی ختم کر دی چھوڑ دیا آپ نے پرچہ آپ خالی چھوڑ کے نہیں جا کے بیٹھ گئے اس لیے دنیا کی زندگی کو جاننا سمجھنا اس کے اندر اترنا برپور قوت کے ساتھ اس میں حصہ لینا یہی امتحان ہے کہ اس میں جب آپ یہ سب کر رہے ہوں تو اللہ تعالی نے جو اخلاقی اصول قائم کر دیئے ہیں ان کی خلاف بردی نہ ہو سیاست میں معیشت میں معاشرت میں انسان کو بڑا غیر معمولی دائیہ دے کر بھیجا گیا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا ظہور چاہتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالی نے بہت سخت لب و لہجے میں یہ کہا جیسے سورہ آراف کی آیات کا ابھی درس حدیث میں حوالہ گزرا ہے کہ میری پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام کس میں کر ڈالا ہے وہاں بھی مقصد یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں نے جس اصول پر قائم کیا اس کو مان کر چلو بلکہ اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے تو یہ ساری زینت کی چیزیں پیدا ہی مان والوں کے لیے کی یعنی میں نے یہ منکروں کے لیے پیدا نہیں کی ہے ان کو تو ایمان والوں کے تفاعل میں مل جاتی تو اس لیے جب آپ دنیا کی زندگی کے اندر اتریں گے تو اسی صورت میں آپ امتحان میں کامیاب بھی ہوں گے اور اسی میں اللہ تعالی کی بڑی نعمتیں بھی انسان کو حاصل ہوں گی تو آپ دنیا کی زندگی میں کامیابی کے لیے جو علم چاہیے جو تربیت چاہیے جو جدوجہد چاہیے وہ سب آپ کو کرنی چاہیے اس کے لیے چونکہ دائیہ آپ کے اندر رکھا گیا تو مذہب کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مذہب تو صرف یہ بتائے گا کہ آپ جہاں دوسرے علوم حاصل کرتے ہیں وہاں وہ علم لازمًا حاصل کریں جس پر آپ کی آخرت کی بنا ہے یعنی اتنا علم جتنا عام آدمی کو حاصل کرنا چاہیے موسیقی موسیقی